کیا چودہ آگست کی رات ناچنے والی رات ہے کیا چودہ آگست کی رات رکس کرنے کی رات ہے او نادانو جس رب نے ہمیں اتنا بڑا توفہ دیا جس رب نے ہمیں اتنا بڑا انعام دیا کہ تم ساری دنیا پھر لو تم ہی پاکستان جیسا خطہ نہیں ملے گا ساری دنیا پھر لو تم ہی پاکستان جیسی خوبصورت سکلے نہیں ملے گی او نادانو تم بجائے شکر ادا کرنے کے ناچ رہے ہو رکس کر رہے ہو گا رہے ہو کیا تم دیوانے ہو گئے ہو کہ اللہ کی اتنی بڑی آزادی کی نعمت کا شکر تم ناچنے سے کر رہے چودہ آگست کا دن ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت کا دن ہے چودہ آگست کا دن ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزادی کا دن ہے جوانو اس رات کو ہم قرآن پڑھیں فاتحہ پڑھیں ان شہیدوں کی روح کو عصال سواب کریں جو میرے دیس کے نام پہ قربان ہو گئے چودہ آگست کی رات ناچنے کی رات نہیں ہے بلکہ یہ رات انوں جوان شہیدوں کیلئے فاتحہ اور قرآن خانی کرنے کی رات ہے جنہوں نے ہمارے دیس کے نام پہ اپنی جوانی لٹا دی جنہوں نے ہمارے دیس کے نام پہ اپنا تن مندھن قربان کر دیا جوانو خدا کے لیے اس دیس کی قدر کرو ہمارے بڑوں نے یہ دیس ناچنے کیلئے نہیں بنایا تھا ظلم و ستم کے لیے نہیں بنایا تھا اگر اس دیش میں ظلموں ستم ہی کرنا تھا تو انہوں جوانوں کو وطن کے لیے زبا کرنے کی کیا ضرورت ایک یہودی بچہ تھا میرے نبی کی خدمت کیا کرتا تھا وہ خدمت کیا تھی میرے نبی جب بھی مسجد نوی میں داخل ہوتے جب بھی اپنی نالین مبارک اتارتے جھوٹا مبارک اتارتے تو یہ یہودی بچہ دوڑ کر میرے نبی کے جھوٹے کو عدبن احترامن اٹھا کے چوم کے ایک سائٹ پر رکھ دیتا تھا پھر میرے نبی کے جھوٹے کی رکھوالی کیا کرتا تھا میرے نبی کے جھوٹے کو چومنے کے لیے نالین مبارک کو چومنے کے لیے اگر اوپر چھوٹی موٹی مٹی پڑتی نا تو یہ یہودی بچہ فوراں ہی میرے کریم نبی کے جھوٹے کو ساف کر لے میرے نبی کے جھوٹے کی رکھوالی کے لیے کھڑا ہے میرے کریم نبی جب بھی مسجد نوی سے باہر نکلتے تو یہ یہودی بچہ فوراں جھوٹا اتارتا میرے نبی کے قدم مبارک پہ ڈال دیتا جوتا پہنا رہا ہے جوتا اتار رہا ہے قربان جاؤں آقا کی امن پسندی پر میرے نبی نے ایک دن بھی نہیں کہا تھا وہ یہودی ماں کے یہودی بچے کلمہ پڑھ لے ایک دن بھی نہیں کہا تھا میرے نبی جانتے ہیں یہ خود بھی یہودی ہے اس کی ماں بھی یہودی اس کا باپ بھی یہودی ایک دن بھی نہیں کہا کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے غلامی کرتا رہا ہائے میں قربان جاؤں یہودی بچے تیرے مقدر پر وہ نالین جو فرشتے اٹھانے کے لیے ترستے ہیں یہودی بچے نے ایک بار نہیں ہزاروں بار اٹھائی ہیں ہزاروں بار وہ جوتا چومہ ہے ہزاروں بار وہ نالین مبارک چومی ہے آئے روزانہ آنے والا روزانہ نظر آنے والا روزانہ خدمت کرنے والا بچہ ایک دن نظر نہ آیا ایک دن گزرا دو دن تیسرے دن میرے آقا نے پوچھا صحابہ وہ بچہ جو میری غلامی کرنے کے لیے آتا تھا جو میری نوکری کے لیے آتا تھا مجھے جوتا پہنا رہا ہے جوتا اتار رہا ہے میرا جوتا صاف کر رہا ہے روزانہ نظر آنے والا بچہ تین دن ہو گئے ہیں نظر کیوں نہیں آ رہا کسی نے کہا آقا وہ بچہ بیمار ہو گیا ہے اور بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ آؤ پھر چلتے ہیں اس کا حال پچھنے کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں کسی نے کہا آقا وہ یہودی ہے وہ یہودی ماں کا بچہ یہودی باپ کا بچہ آپ اس کے گھر اس کا حال پچھنے کے لیے جا رہے ہیں میرے کریم نبی نے فرمایا صحابی وہ مسئلہ الگ ہے یہ دیکھ کہ وہ نوکر کس کا ہے یہ دیکھ وہ غلام کس کا ہے میرے نبی اس کا حال پچھنے کے لیے اس کے گھر پہنچے دیکھا آدھی روح اندر رہے آدھی روح باہر ہے زندگی موت سے جنگ لڑ رہا ہے میرے قریم نبی نے چب اس کی حالت دیکھی میرے نبی نے فرمایا بچے ساری زندگی تو میری غلامی کرتا رہا ساری زندگی تو میری نوکری کرتا رہا ساری زندگی میرے جوتے پالش کرتا رہا ساری زندگی مجھے جوتا پہناتا رہا ساری زندگی تو نے میرا دیدار کیا میں تمہیں ایک ایسا توفہ دینے آیا ہوں کہ مرنے کے بعد میرے اللہ کا دیدار بھی کر لیں مرنے کے بعد میرے مالک کا دیدار بھی کر لینا اور بچے اب پر لے اب میں تجھے نواز نے آیا ہوں تیری ساری زندگی کی نوکری کی جزا دے نے آیا ہوں پر لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس یہودی بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اس کا باپ بھی یہودی تھا باپ نے بچے کو دیکھتے ہی کہا نہیں بچے یہاں ناکی تو کوئی گنجائش ہی نہیں اور بیٹے تجھے پتہ نہیں ہے نبیوں کا سردار ہمارے گھر چل کے آیا ہے نبیوں کا امام ہمارے گھر چل کے آیا ہے بچے پر لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو آج مر رہا ہے آج کے دن تیری نوکری ختم آج سے تیرے نبی کی میں خود ہی نوکری کیا کرتا رہوں گا آج سے تیری نوکری ختم ہے بچے نے کلمہ پڑھا روح پرواز ہو گئی اللہ کو جا ملا باپ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ماں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان اب یہ ساری زندگی انہوں نے میرے نبی کی نوکری پہ لگا دی